تو ہمارے گھر میں لڈو گوپال ویراجت ہوتے ہیں چاہے دو کمرے کا مکان ہو تو بھی ایک چھوٹا سا مندر ہوتا ہی ہے گھر میں اور اس میں چھوٹے سے سنگھاسن پر لڈو گوپال ویراجمان ہوتے ہیں ان کی سیوہ ہم بچپن سے دیکھتے چلے آتے ہیں گھر گھر میں جنماسٹ بھی رام نومی آدھی کے پرو منائے جاتے ہیں بھگوان کے بھجن نام سنگیرتن رام چریت مانس کا بات آدھی یہ سب ہم لوگ کو بہت سہج پرابت ہو جاتا ہے اور آرم میں یہ سب گن پرابت ہونے سے بھگوان سرکرشن کی بھکتی بھی سہج پرابت ہو جاتی ہے لیکن یہ سمبھاو کب ہے جب آپ کا بھارت ورش میں جنم ہو ہندو پریبار میں جنم ہو ویشن و پریبار میں آپ کا جنم ہو تب تو یہ سب کچھ سہج ہے انیتہ نہیں اہو امی شام کی مکارشو بھنم پرسندہ یہ سام سویدتہ سویم خرے سورگ کے دیوتا کہتے ہیں کہ ان مرتلوں کو واسیوں کا کیا پنیا ہے کہ لگتا ہے ان پر بھگوان پرسندہ ہے کن پر آپ پر یہ سورگ میں دیوتا پرسندہ کر رہے ہیں کہ لگتا ہے ان پر بھگوان مکند پرسندہ ہے کیونکہ ان کا جنم نشو بھارت آجیرے بھارت میں ان کا جنم ہوا ہے کیونکہ بھارت ورش میں جنم لینے کے بعد یہ بھگوان شرکرشن کی بھکتی کرنے والے ہیں جو مکتی کو دینے والے ہیں ایسے بھگوان مکند شرکرشن کی بھکتی کریں بھگوان شرکرشن کی بھکتی کے لیے بڑے بڑے ورلے لوگ بھی ورلے دیوتا بھی بھگوان کی بھکتی کو ترستے ہیں اور بھگوان ہری ربنی جن لوکم سروتھا تو بھی ہائے ان بھکتوں کی اس بھکتی سے ریج کر کے بھگوان اپنے شاشوت دھام کو چھوڑ کر کے اس دھرا دھام پر اس پرتوی پر بھکتوں کو اپنے نام روپ لیلا دھام کا آنند دینے کے لیے آتے ہیں جس کا آسوادن پانڈبوں نے کیا پرکشت بھی اسی کتھا کا آسوادن کرنے کے لیے آتر تھے وہ تو کیون ایک عبچارکتہ کے ناتے پرشن کر رہے تھے وہ جانتے تھے کہ مریمان ویکٹی کو کیا کرنا چاہیے پرکشت یہ بھی جانتے تھے کہ ویکٹی کے لیے کرتا بھی کیا ہے کس کی کتھا سننا چاہیے لیکن وہ شکدیو جی کے سری مک سے سننا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے پرشنے کیا شکدیو جی نے پرشنے کے اتر تو دے دیئے پھر پوچھا بھگوان یہ بتائیے بھگوان اس رشنے کی رشنہ کیسے کرتے ہیں شکدیو جی کہتے ہیں میں آپ کو وہی اتر دوں گا جو میترے جی نے ویدر جی کو اتر دیا تھا پرکشت نے کہا کہ ویدر جی ویدر جی کی میترے جی سے بھیٹ کب ہوئی بلے درتراشت کی سبھا میں ویدر جی نے سمجھایا درتراشت کو کہے راجن آپ کے نو سہنے یوگے بھی اپرادوں کو یہ پانڈو سہج سہن کرتے ہیں آپ کو ان کا عدکار ان کو دینا چاہیے اور ویدر جی نے کہا کہ آپ کے یہاں آپ کا جو پتر دریو دھن ہے دیکھئے شریمت بھاگوت میں یا مہابھارت میں دریو دھن نام نہیں ہے نام اس کا سیو دھن ہے کوئی ماتا پیتا اپنے بچے کا نام دریو دھن نہیں رکھ سکتے کیا گاندھاری درتراشت اپنے پتر کا نام دریو دھن رکھیں گے نہیں نام سیو دھن ہے اس کا اور دشاشن کا نام سشاشن ہے لیکن ان کے کرموں کے کارن ان کا نام وکرت ہوا دشاشن اور دریو دھن ان کو لوگ پکارنے لگے ٹیکہ میں آپ کو دریو دھن دکھے گا نام لیکن شلوکوں میں سیو دھن نام ہے ویدر جی نے کہا کہ یہ آپ کے کھل کا کلنگ گون کر کے جنم لیا ہے اس کو ماریے تو بھلے مت اس سیو دھن کو ماریے مت لیکن اس کو اپنے دیش سے نکال دیجئے انیتھا یہ آپ کے سروناش کا کارن بننے والا ہے جب یہ بات دریو دھن نے سنی تو دریو دھن نے کہا کہ اس داسی پتر کو تنک بھی لجا نہیں آتی جن کے ٹکڑوں پر یہ پلتا ہے انہی کی نندہ کرتا ہے اور اس بات کا کرن دشاشن اور شکونی نے بھی انمودن کیا موسیقی